دور شاہ مدیف فاروق صاحب یہ جو ایک بحث عالی ہے ملک کے اندر کے ترمیم کے والے سبی ستائیسی ترمیم ایک اور آنے والی ہے اس پہ ہم آگے جال کے مزید بات کریں گے لیکن جو تبدیلی آئی ہے سپریم کورٹ آف فاکستان کے اندر چھبیس فیانی ترمیم کے بعد اس کا کوئی سیاست کے اوپر کسی قسم کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے ریسنٹ پاسپیٹ ہم نے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف فاکستان کے اندر آنے والی تبدیل جو تھیں آہ اس میں وہاں پہ ہم خیال ججز کی بحث بھی ہوتی رہی اس طرح کی سپلٹ ہاں وہاں پہ کافی زیادہ نظر آتی رہی تو اس کے سیاست پہ اثرات کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتے رہے فیصلوں کی صورت میں اب آپ کو وہ لگ رہے کہ آہ کچھ فرق پڑے گا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں ہم بھو میں کل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھو تراشنے میں بڑے ماہر ہیں کہ بندہ آتا ہے اور ہم اس کی واوا کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں کمال آدمی ہے کمال آدمی ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ابھی بڑا اترام ہے بندیال صاحب کو میں کیونکہ خود ایک سٹوڈنٹ تھا لاؤ کا تو میں انہیں جانتا تھا جب وہ لاہور میں وکیل تھے اور بڑے پائے کے وکیل تھے لائق شخصیت اور پھر وہ ایلیویٹ ہوئے پھر ایونچولی جو سپریم کورٹ کے اندر ان کے تھرو ہوا اور جو انہوں نے کیا کوئی اچھی لیگسی نہیں چھوڑی بہت اترام کے ساتھ جناب قاضی فائزہ صاحب آئے ہم نے ایک دفعہ پھر بھو تراش لیے میں بحثیت پاکستانی ان سے مایوس ہوا میرے پاس اپنی ریزنز ہیں کوئی اسی کو اچھی لگے یا بری لگے بہت اچھے شخصیت تھے اسی طرح منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بڑا کہا جاتا تھا لیکن پ انصور علی شاہ صاحب کا جو آج کا خط ہے i'm sure you must have gone through it وہ کوئی caliber یا کوئی stature نہیں کسی کا بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ when the time comes we can stoop to you know to a level کہ جہاں وہ کوئی gentleman والا کام رہتا ہی نہیں so i would not utter a word about کہ جی یا یا فریدی صاحب کیسے ہوں گے اللہ کرے وہ ایک جو distinct divide ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کو ختم کر سکیں لیکن فرنکلی جو اور لوگ تھے ناصر الملک صاحب اور صدق جلانی صاحب کے علاوہ انہوں نے تو مایوس ہی کی ہے so i don't want to comment i really hope کہ اچھا ہو اگر ایک جو دویین ہے سپریم کورٹ کے اندر جو نظر آ رہی ہے وہ ان کے لیے ایک بڑا challenge ہے اس کا خاتمہ جی i really hope کہ وہ ختم ہو جائے لیکن یہ تو ہم امید فاضی صاحب کے آنے سے بھی کر رہے تھے کہ ختم ہو جائے گی لیکن وہ تو اور بڑھ گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کیسے ہوگا وہ اپنے سے دو سینئر ججز کے اوپر چیف جسٹس آ کے لگے ہیں اور وہ سینئر ججز بھی موجود ہوں گے پھر اینی بنچز بھی بننے ہیں تو بڑا complicated سی equation ہے there is a lot to be seen اور میرے خال میں ہم بڑی close vigil رکھیں گے اس پورے حالات کے اوپر کہ کیسے play out کرتا ہے لیکن سپریم کورٹ کے اندر executive کی ingress تو کافی بڑھ گئی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کی ایک بحث چل پڑی ہے اور ہمارے پروڑیم میں بھی دو ہفتے پہلے کہا بھی تھا بیرسٹر اکیر بلک صاحب نے کہ ترمیم دو مراحل میں آئے گی پہلے مراحلے میں یہ جو سپریم کورٹ سے متعلق ماملات ہیں ان کو ڈیل کریں گے باقی جو ماملات رہ گئے ہیں جن پہ اتفاق کے رائے پہلے نہیں ہو سکا تھا وہ اس پہ ایک اور ترمیم لائی جائے گی تو ستائیسویں ترمیم کی بحث چل تو پڑی ہے جس پہ فوجی دالتوں کا ماملہ ہے کچھ دیگر ماملات بھی ہیں شاید اس سے ترمیم کے اندر بھی جو آئینی بنچز کے ماملے کو لے کر تھوڑی بہت نوک پلک سیدھی ہونے والی جو ایک ڈیبیٹ چر لی ہے کہ تھوڑے بہت اس میں ابحام موجود ہیں فیز وائز ہونا تھا کیونکہ انیشلی جو بوم گرا اس کے بعد جتنا ویک لاش آیا تو یہ فیز وائز پہ چلا گیا تھا آپ کو ستائیسویں ترمیم بھی ملے گی ابھی ملے چار مہینے بعد تین مہینے بعد دو مہینے بعد مل جائے جب وہ سارا نمبر گیم والا معاملہ پورا ہو جائے اور مار دھاڑ ختم ہو جائے تو آپ کو ستائیسویں ترمیم بھی مل جائے گی اور شاید آپ کو اگلے سال یا اس ہو سکتا ہے کچھ اور عرصے میں اٹھائیسویں ترمیم میں مل جائے سو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہیں اور وہ کرنی ہے نظام کے اوپر جو گرفت ہے یا نظام کی گرفت ہے بہت سی چیزوں کے اوپر وہ ہم نے پچھلے ایک مہینے کے اندر تو بڑی مضبوط ہوتے دیکھی ہے ہم نے ایک خاص سٹریٹیجی بھی دیکھی ہے جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ وہ بڑی ٹیکٹیکل موف تھی رہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ادھر ساتھی پریس کانفرنس بھی بیرسر گوھر خان صاحب کی ہوگی پارٹی میں مدی پروک صاحب بشرا بی بی کے باہر آنے کے بعد جو ہے معاملات تھوڑے بہتر نہیں ہوں گے کہ بشرا بی بی زیرا وہ پشاور جا کے بیٹھی وہاں کچھ ایک دو میٹنگز کی اطلاع دیا میرے اپنے پاس انفرمیشن یہی ہے کہ وہ سیاسی طور پر ایکٹیو ہوں گی پارٹی کے معاملات کو شاید اپنے ہاتھ میں وہ لیں آنے والے چند دنوں کے اندر تو اس سے وہ جو ایک ویکیوم تھا لیڈرشپ کا وہ فل نہیں ہو جائے گا کہ اگر ایک بندے کے ہاتھ میں پاور آ جاتی ہے پارٹی کے فیصلہ سازی ساری تو معاملات بہتر انداز میں چل نہیں سکتے دیکھیں خان صاحب کا ویکیوم تو کوئی نہیں پورا کر سکتا وہ تو خان صاحب کا تو وہ تو نہیں کوئی کر سکتا لیکن ان کی اہلیاں ہیں ان کے بحاف پہ کریں گی لیکن دیکھیں جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ کوئی پولٹیکل فگر نہیں ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے ان کی شادی ہوئی پھر وہ پہلے خاتون اول بن گئیں انہوں نے اپنا انفلوئنس بہت اس کا بے دریغ استعمال کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ بھی اسلام آباد میں ہیں آپ بھی ریپورٹنگ کرتے ہیں آپ بھی وہاں پر ہی صحافی ہیں ہم بھی وہی پہ ہیں ہم کان بند کر کے تو نہیں بیٹھے ہوتے پتہ تو سب کو چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ جو یہاں پنجاب کے اندر ہو رہا تھا یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا تو اس میں سابق خاتون اول محترمہ بشا بی بی صاحبہ کا بڑا انفلوئنس تھا پٹ پارٹی رن کر رہا ہے ایسی سیچویشن میں جہاں پارٹی کے اندر بڑے مسائل ہیں ایک صوبے کی گووننس ہے ایک صوبے کی حکومت ہے وہ ان چیزوں کو ڈیل کرنا آسان نہیں ہوگا میں نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں کریں گی بلکل کریں گی لیکن ان کے لیے شاید یہ آسان نہ ہو ایکشلی ڈیل ہے بھی یہی کہ ان کا باہر آنا اور وہ آ کے پارٹی چلائیں پارٹی کے چلانے میں تو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے میرا خیال ہے وہ کوشش کریں گی وہ کوشش کریں گی حالات کیونکہ سب انہوں نے دیکھ لی ہوئے ہیں شاید ان کی طرف سے کوشش ہو کہ مفامت کی ڈگر پر چیزوں کو لے کر جایا جائے آئی ریلی خوب کے وہ ایسا ہی سوچیں اور یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے قائد عمران خان صاحب کی جو ہمشیرائیں ہیں وہ سیاسی معاملات اور پارٹی کے معاملات سے ان کو دور رکھا جائے گا بشا بی بی صاحبہ یہ ایفیکٹفلی چیزوں کو کنٹرول کریں گی اب وہ کتنا اچھے سے کرتی ہیں وہ تو ان کے لیے کسی غر کے نہیں دینا وہ تو ان کو خود کرنا ہے کیا پتا بہت اچھا کر لیں کیا پتا وہ خیبر فختونخواہ کی گورننس کے اندر کچھ چیزوں کو ہائلائٹ کروائیں درست کروائیں اور بہتر کروائیں اور اگر تو وہی میں بہت اترام سے کہوں گا اگر وہی مار دھار جو پنجاب کے اندر ایک دفعہ شروع تھی کہ ڈی سی ڈی پی اوز کمیشنرز چانسلرز ان کے ریٹلرس لگ گئی تھی خدا نہ خاصتہ اگر یہ کام شروع ہو گیا دوبارہ تو پھر تو بدنامی ہے اور کیا ہوگا سیئے بہت شکریہ